بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہر مستقیم ریل سٹیٹ ایڈوائزر سے سویورز امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں گلبرگ اسلامباد کیونکہ بہت ساری کیوریز آتی تھی کہ آر آن گراؤنڈ ڈیویلپنٹ لکھا دے ڈیفرنٹ بلوکس میں تو آج ہم آپ کو گلبرگ کے ڈیفرنٹ بلوکس دکھاتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسٹرائب اور کوئی بھی کیوری ہو تو ہم نیچے دیئے گئے وہی نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں برنہ کمنٹس پہ اپنے میسیجز لگ سکتے ہیں سو یہ ہم لوگ ایکسپریس ہائی وے سے انٹر ہوئے ہیں گلبرگ میں گلبرگ کا اپنا انٹرچینج ہے اور انٹرچینج سے ہم لوگ کراس کرتے ہوئے گلبرگ میں آپ جا رہے ہیں رائٹ اور لیفت سائٹ پہ ہی گلبرگ آکے سٹارٹ ہوگا سب سے پہلے جو آپ کے پاس گلبرگ پہ دیکھیں تو لوکیشن وائز سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اس طرح سے ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایڈوانٹیج گلبرگ ہو جاتا ہے دیویلپمنٹ وائز دیکھیں تو سب سے کم ایڈوانٹیج آپ کا گلبرگ ہو جاتا ہے اس کمپیڈ ٹو بہریہ ٹاون ٹی ایچ ایڈوٹی حسوانگرڈ سو سوسائٹی اچھی ہے لکیشن وائز بھی اور جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کے اپنے ایشوز چلتے رہے ہیں پشلے تین چار سال سے آپ دیکھیں جب بھی پیسے میں لیں لوگوں نے لائنڈ پرچیز کی انسٹیڈ آف ڈیویلپمنٹ آپ کو ملٹپل بلوک میں پودیشن بھی نظر آئے گا لیکن کافی بلوکس ایسے ہیں جہاں پر آپ کو litigation اور zero development بھی نظر آئے گی سو اب ہم آپ کو اور blocks کے اندر لے کے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو details بتائیں گے سو اب ہم لوگ جو ہے executive block جا رہے ہیں gulberg ہے gulberg ہے executive block جو آپ کو red bridge نظر آ رہا ہے اس سے پہلے left side پہ جترا آپ کو area نظر آتا ہے یہ سارا کا سارا آپ کو executive block کہا جاتا ہے یہ جو یہاں سے آپ کے بارے start ہوتا ہے اور یہاں سے start میں جائسے آپ پاس civic center آتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس commercial آ جاتے ہیں آپ کے پاس real estate offices آ جاتے ہیں banks آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس IT companies کافی زیادہ بن چکی بھی ہیں یہاں پہ جس میں terra data ہے آپ کے پاس اور different اور IT companies اور software development ہی banks کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً چار سے پانچ banks ہیں یہاں پہ اس civic center کے اندر executive block اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا block نہیں ہے executive block میں آپ کو start میں civic center اور civic center آپ cross کریں گے تو آپ کے پاس farm houses جسے آپ لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو لیفٹ پہ آپ کے پاس جو ہے یہ farm houses ہیں اور آگے بھی farm houses ہیں executive block میں آپ کے پاس جو ہے چار اور پانچ کنال کے farm houses آتے ہیں ہم آپ کو map بھی دکھانے لگے ہیں تاکہ آپ کو map سے سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ کیا details ہیں so آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو گل بھر کا executive block بالکل start میں نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو red color کا bridge بھی نظر آتا ہے یہ سارا کا سارا آپ کے پاس یہ executive ہے چھوٹا ترین block ہے start میں بالکل آتا ہے commercial کافی اچھا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ farm houses بھی ہیں farm houses کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً چار کنال اور پانچ کنال کے ہی farm houses ہیں total کوئی 104 یہاں پہ farm houses ہوں گے جس کے اندر آپ پاس جو ہے 60% آپ کے پاس farm houses جو ہے وہ چار کنال کے ہیں اور باقی 40% farm houses آپ کے پاس پانچ کنال کے ہیں اور start میں جو آپ پاس commercial نظر آتا ہے اس کے اندر آپ کو پاس banks آ جاتے ہیں باقی IT companies بہت زیادہ یہاں پہ جس نے terra data ہوگی آپ کے پاس MPQ ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ پورا جو start کنال ہے آپ کو جو ہم نے اور ویڈیو میں بھی دکھا رہے ہیں یہ سارا کسارا جو ہے اب آد ہے بالکل start میں آتا ہے یہی سے آپ کے پاس گل برگ start ہوتا ہے اور کافی زیادہ rentals بھی ہیں یہاں پہ اور انویسمنٹ کے لیے بھی کافی اچھی opportunity ہے باقی آپ کو ساری details ہم باقی ویڈیو میں دکھاتے ہیں so map آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب ہم آپ کو exactive block میں لے کے چلتے ہیں یہ سامنے آپ کو farm houses نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کے پاس start میں جو initial farm houses آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس پانچ کنال کے ہیں یہ جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ street 2 ہے اور یہ اب ہم آ کے جاتے ہیں رائے right side پہ سارا جو آپ کو area نظر آ رہے ہیں یہ سارا کا سارا کمرشل ہے اس کو civic center کہا جاتا ہے یہ ہم لوگ ابھی street 1 cross کر رہے ہیں so یہاں پہ جو آپ کے پاس farm houses ہیں یہ ہے کہ پاس بگوٹeroěٹی ہے اس پہ جس طرح آپ کو باکی چگہ ہوں پہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ آپ کو جس طرح ABOUT جس طرح جھگہ کریں پہ ب LinkedIn ب LoK ہو گیا کہ کافی جگہوںivat پہ farm house اس نے آپ کو پاس پاس بہلار دیکھاamed میں ابھے چھوٹا سے بلوک ہے اور یہاں پہ بناہ Bell رہے ہیں جس جس طرح اور جس طرح پاس باک جوس notification ہے اگلن میں آپ کو پاس guy پاس Nabah جس طرح کی دیکھا آپ کے اور فارماؤسس نظر آئیں گے یہ آپ کے پاس جو ہے کافی اچھے فارماؤسس سٹارٹر بنے ہوئے اور جیسے اب گل برگ کا نظر آتا جا رہا ہے گل برگ جو ہے نیو اسلامباد کے قور پر آتا جا رہا ہے کیونکہ جو پرائیس میں آپ کو اور جگہوں پر پلوٹ ملتا ہے اتنے میں آپ کو یہاں پر چار سے پانچ کنال کا فارماؤس مل جاتا ہے لوگ اب لیوش لائف گزارنے کے لیے اسلامباد سے نکل کہ اسی پرائیس میں یہاں پر فارماؤس کے لینڈ بھی پرچیس کر لیتے ہیں اور اسی کے اندر ان کے پاس جو ہے کنسٹرکشن کے پیسے بھی آیا تھے لیف سائٹ پر آپ کو فارماؤس نظر آ رہا ہے یہ پانچ کنال کا فارماؤس ہے آگے ہم سٹریٹ نمبر فائیو میں بڑھیں گے مووک کرنے سے یہاں پر آپ کو مووک کرتے کرتے ہیں ہم دکھا دیں یہاں پر آپ کو سکینٹ پر جو ہے یہاں پر آپ کو سکینٹ پر جو ہے واری ڈاون جو ہے اس کے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہاں پر اگزیکٹی بڑھگا ختم ہو جاتا ہے اس نے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ باونٹری وال ہے اور اس کے پاس اندر ہے بہتی ڈاون ہے یہ آپ کو اندر کنٹ پر اندر آ رہے ہیں یہاں پر ای بھول نہیں ہے فرناؤ لیکن یہ فنس یہاں پر بنے گی یہاں پر نظر آ رہا ہوں کے لیفٹ رائٹ دونوں سائٹ پہ یہ ڈیویلپٹ ایریا ہے سارا اور پوڈیشنی بیل ایریا ہے کہ یہاں پہ آپ ڈیریکٹی جو ہے لانڈ پرچیس کر کے فوراں اپنے گھر فارماؤس بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑا ایڈوانٹر جہاں پہ یہ ہے کہ یہ بلکل سٹرارٹ میں ہے یہاں پہ اب میں سٹریٹ نمبر فائف کے اندر جاتا ہوں سٹریٹ نمبر فائف کے اندر جائیں گے تو ہاں پہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں بہت زبدست بانکر کی صورت میں فارماؤس بنایا ہے بہت ہی سٹائلیش اب بہت زیادہ یہ ٹرینڈ آرہا ہے جو ہے فارماؤس بھی جو ہے آرکیٹیک جو ہے ڈیزائن کریں جس کے بیسے دیفنیٹلی اس میں سپیشیس بھی رہتے ہیں اس کے لک بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ دونوں پہ آپ دیکھیں گے سٹریٹ سیکس میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو فارماؤس نظر آئیں گے اب ہم یہاں سے کلوس کرتے پہ آگے جاتے ہیں سو فارماؤس کے لحاظ سے دیکھیں گے یہاں پہ فارماؤس یعنی سب سے چھوٹا بلوک ہے یہ آپ کے جسے آپ یہاں کے سامنے آپ کو پس ایکزیکٹی بلوک ختم ہونے لگا ہے لیکن اسے ایکزیکٹی بلوک مگر آپ دیویلیپنٹ دیکھیں گے سایٹ پہ آپ کو اور فارماؤس بنتے میں نظر آ رہی ہیں یہاں یہ آپ کے پاس سامنے جو ہے لازت لازت فارماؤس نظر آتے ہیں اس کے یہاں پہ آپ کو فارماؤس کا طب ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس چار کنال ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس پانچ کنال کے فارماؤس سو یہ ہم لوگ آپ کو اب ایکزیکٹی بلوک کے اندر ہی اور تھوڑا سا گھوماتے ہیں تھوڑا سا اور دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس دو ہی سائز جیسے میں نے آپ کو بتایا چار سے پانچ کنال کے اگر آپ فارماؤس کا پلوٹ کی پرائیس دیکھتے ہیں فارماؤس کے پلوٹ کی پرائیس تقریبا تقریبا ساڑھے آٹھ ناک اڑوڑ سے سٹارٹ ہوتی ہے جیپینڈک اوپا تلوکیشن اور تقریبا بارہ تیرہ کروڑ تک جاتی ہے پرائیس اور اگر آپ بنے میں فارماؤس دیکھیں گے جو آپ کو پاس سرائی چائی پر فارماؤس نظر آ رہے ہیں یا آپ کو اس چار پانچ کنال کے فارماؤس کے پرائیس تقریبا تقریبا پچھس کروڑ سے اور یہ جاتی ہیں پرائیس تقریبا پچھس کروڑ میں کچھ فارماؤس آپ کو ایسے بھی نظر آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ لیویش ہیں اور ان کی پرائیس بہت زیادہ ہیں فارماؤس کے پاس پریزاد درامے میں جو فارماؤس دیکھیں گے جو ہے اس کی پرائیس تقریبا ساٹھ کروڑ جتنا گوڑوں تنا میٹھا لیکن یہ کہ اگر آپ فارماؤس کی پرائیس دیکھیں تو پچیس کروڑ سے پہل تس کروڑ ہی جاتی جو آپ کو نظر آ رہے ہو تو گرین پری آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے دیویلپمنٹ دیکھ رہے ہوں گے بہت اچھا لوکیشن وائز بہت اچھا بلوک ہے یہ بلکل سرائٹ پہ سب سے بڑا ایڈوانٹا جاتا ہے یہ سب سے بلکل سٹارٹ پہا جاتا ہے آپ کو پاس کشن کیری قریب آیا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے ابھی کیونکہ انٹرنل ہی آپ کو پاس کشن کیری نہیں ہے تو آپ کو پاس امتیاز بلکل قریب آتا ہے امتیاز سے آپ ساری چیزیں جو آپ کے چیزیں ڈیلی روٹین کی پر چیز کے نیو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دونوں سایڈ پر دیکھیں گے تو آپ کو پاس تقریباً چار کنال کے فارماؤس دیکھنا پہ آپ کو پاس ہیں اور ڈیویلپڈ ہے سب سے اچھی بات ہے یہ بھی فارماؤس بلکل بھی ریسنٹی ہی ڈیبلیپ اور یہاں سے ہم اگزٹ لیں گے اور ہم دوبارہ سیوک سینٹر میں انٹر ہو جائیں گے جو اگزاکٹیف بلک کے سٹارٹ میں جتنا کمرسل اس کو سیوک سینٹر کہا جاتا ہے اب آد ایریا ہے اور اچھا ایریا ہے سو سیوک سینٹر میں دیکھیں گے تو یہاں پر سکوئر فٹ آپ کو جو ہے شاپ سے رین پہ بھی مر جاتی ہیں اور آپ پر چیز ہی کر سکتے ہیں سٹارٹ میں آپ جو جتنے بیلڈنگز ندرہ رہے ہوں گے وہ ساری رینٹ ہیں بیلڈنگز ہیں یہ آپ کے لیفتے بیلڈنگ ندرہ رہی ہے یہ ہو کے آپ یہ ایکس نائیٹی سیکس بیلڈنگ ہے یہ بھی آپ کے پاس فور رینٹ آویلیبل ہوتی ہے آپ کے سکوئر فٹ کے پرائیس کے لیانسے ہوں اگزاکٹیف بلک کا کمرشل آپ کو دکھا دیتا تاکہ آپ کو ایڈیا کمرشل کے لیانچ پارکیں کے لیانسے دیکھیں آپ روڈ ویٹ دیکھیں یعنی وہ پرابلم جو آپ اسنہ آباد کے اندر بھی فیس کرتے تھے کہ یار میں اپل ایمن مرکز میں بھی چلا جاؤں تو جب تو ٹرافیک سے ہی چاند نہیں چھوکتی تو وہ مسائل آپ کے یہاں پہ نہیں یہ لیف شائٹ پہ اور کمرشلز بن رہے یہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ بھی جو ہے شاپس بل جاتی ہیں آپ کو فلورس بل جاتی ہیں آپ دیکھتا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو فود کوٹس مل جاتے ہیں جسنا فر ایکساپل میں آپ کو فود کوٹ کی طرف لے جاتا ہوں آپ کو الباک اور الباک ہی اور آپشنز رہائیں گے شراز یہ ہم لوگ جیسی فود کوٹ میں انتر ہوتے ہیں تو رائیٹ سائی پہ آپ کے پاس یہاں پہ سامنے شراز ہے اس کے بعد آپ کے پاس الباک ماندی ہے پاک پہ آپ کے پاس الباک ہے بہت اچھیک ہے یعنی آپ پاس ایکنومکس بھی معچ کرتی ہے اگر آپ اس میں لو پاسٹ فوڈ دیکھیں تب بھی کیونکہ آس پاس آفیسز نا آفیسز میں تہ رہے دیفنیٹلی دیلی شراز کو کھانے سے رہے سامنے آپ پاس کوئی ٹا ہوتل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ آپ پاس چکن کوٹیج ہے یعنی ہر لحاظ سے آپ پاس ایک اچھی ریدنس بھی بل جاتی ہے آفیس بیس کے لحاظ سے بھی مل جاتی ہے تو اپرچنیٹی کی لحاظ سے تو اچھا ہے کیونکہ بالکل سٹارٹ ہے اگر آپ اس کو اسلامباد ایکسپرس ہائیوے سے دیکھیں تو شاید ہائیڈلی ایک کلومیٹر بنتا ہے کہ آپ ڈریکٹلی آفیس پہن جاتے ہیں اور بہت سارے آفیسز اسلامباد سے فر ایکسامپل تیر ایڈٹا اسی لئے کیا کیونکہ اسلامباد بہت کسٹی ہو گیا تھا اور ایکسپاند کرنے کے لیے سپیس نہیں تھی اسی لئے بیلڈنگ آفیسز یہاں پہ مل ہوئے ہیں کسی نے تین تین فلوڈز لے کسی نے چار چار فلوڈز لے ہیں اسی لئے فر ایکسامپل تیلن اور ہے تیلن اور ہے اسلامباد سے موف کیا تو اپنا پورا پورا تاور بنانی ہے وہ الگ بات ہے تیلن اور اب جو ہے فور سیل ہے لیکن سٹل جو ہے بیلڈنگ ان کے پاس اپنی ہے لیف جائیڈ پہ آپ کو بینکس نظار گئے ایچ بیل بینک اف پنجاب اور میزان بینک آئیٹی کمپنیز ہے باقی اس کے علاوہ کل بلک پہ صف ریل سٹیٹ کے آفیسز ہیں اور کچ پہ سکر آج کے لئے تھا ایگزیکٹیف بلوک ہم نے آپ کو دکھایا اس سے ریلیڈیڈ کوئی بیکیوری آپ کی یہاں یہاں پہ آپ فام آوز لیکھنا چاہے ہیں ریدنشل آپ پر چلو کی دیکھنا چاہے ہیں سیل پر چیس کرنا چاہے ہیں تو نیچے دیئے گئے ای نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سیلس ٹیم آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں آپنا بہت خیال رکھے گا زوئے روز تکیم ریل سٹیٹ ایڈ ویڈرز ہے اللہ آفیس